میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمت سے انتہائی خراب ہے ملک کی بگڑتی صورتحال وزیراسم شہبا شریف کی ہنگامی پریس کونفرنس آج کل جو ملک میں ہو رہا ہے ایسا ہوتے ہوئے پاکستان کی حکومت کا چلنا ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے آئی ایم ایف کے جو موجودہ شرائط ہیں اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو پاکستان کی عوام گھروں سے نکال کر ہمیں مارے گی اس وقت وزیراسم شہبا شریف کی چانو سے طاقتور اداروں کو الودائی پیغام بھی بھیجوا دیا گیا ہے وزیراسم شہبا شریف نے ہنگامی پریس کونفرنس کر کے پاکستان کی عوام سے معافی مانگ لی اور عوضہ چھوڑنی کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراسم شہبا شریف نے اپنی پریس کونفرنس میں کیا کہا مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گی ناصرین آپ چانتے ہیں آج ملک پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کا زیمیدار پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی حکومت گریب عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے اس کو لے کر اب پاکستانی عوام سڑکوں پر آ چکی ہے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور اس حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے وزیراسم شہبا شریف کے اندر اب پاکستان کی عوام کا خوف تاری ہو چکا ہے اب انہوں نے ہنگامی پریس کونفرنس کی اور پاکستان کی عوام سے حق جوڑ کر معافی مانگ لی انہوں نے کہا کہ آج ملکی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جو آج مجودہ شرائط ہیں ہم ان کو نہیں مان سکتے اگر ہم آئی ایم ایف کی مجودہ شرائط مانتی ہیں تو پاکستان کی عوام ایک بار پھر آگ بگولہ ہو جائے گی کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے